اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مشکات المصابح جند نمبر ون حدیث نمبر ٹو بہت ہی فیمس حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ اس اصنا میں ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس کے کپڑے بہت ہی سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے اس پر سفر کے آثار نظر آتے تھے نہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا حتیٰ کہ وہ دو زانو ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے متعلق مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرو زکاة آدھا کرو رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہمیں اس سے تعجب ہوا کہ وہ آپ سے پوچھتا ہے اور آپ کی تصدیق بھی کرتا ہے اس نے کہا ایمان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ اور تم تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا پھر اس نے کہا احسان کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے پھر اس نے کہا قیامت کے بارے میں مجھے بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئول اس کے متعلق سائل سے زیادہ نہیں جانتا اس نے کہا اس کی نشانیوں کے بارے میں مجھے کچھ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنے مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن تنگ دست بکریوں کے چروہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر وہ شخص چلا گیا میں کچھ دیر ٹھائرہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے تمہارے پاس تشریف لائے تھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد یہ حدیث صریف مسلم صریف میں ہے اس کا نمبر میں نیچے ڈسکرپسن میں دے دوں گا جو حضرات خواہص مند ہو وہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے میں ہر بانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ